پاکس اور زمین پر ہم دشمنوں کی کوئی جگہ نہیں کراچی کے رئیس گوٹ میں رینجرز اور سی ٹی ٹی کا مشترکہ آپریشن آٹھ دہشتگرد ٹھکانے لگا دیئے جدید اسلحہ اور دھما کا خیز مواد برامت حلاق دہشتگردوں میں انصار الشریعہ کا امیر شامل سونامی آج سہون سے ٹکرائے گا وزیر اعلیٰ سندھ کے حلقے میں تحریک انصاف کے پاور شو کی تیاریاں سہون کے لال باغ میں پنڈال سجنے لگا منتظمین کا چالیس ہزار کرسیاں لگانے کا دعویٰ امران خان کار کنان کا لہو گرمائیں گے کھلاریو کے ہوم گراؤن پر جیالو کی انٹری پشاور کے حلقے انے فور میں پیپلز پارٹی آج سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرے گی چیئرمن بلاول بھٹر زرداری پہلی بار حلقے کے عوام سے مخاطب ہوں گے جماعت اسلامی نے لاہور میں مہا سنبھا لیا لاہور کے وحدت روڈ گراؤن میں جماعت اسلامی کے عظم نوہ کنونشن کی تیاریاں جاری سراج الحق خطاب کریں گے میں ریزائن کیوں کروں گا اگر مجھ سے کسی نے ریزائن مانگا تو میں کہوں گا پہلے آپ استفادے کیونکہ آپ کو اور مجھے جو ٹکیٹ دیا تھا وہ الطاہ حسین صاحب نے دیا تھا کل تک تھے بھائی بھائی آج نظر آ رہی ہے صرف تباہی سلمان مجاہد بلوچ کے فاروق ستار کو تابر توڑ باؤنسرز سامہ کے پرگرام ایجنڈا 360 میں الزامات کی بارش بولے فاروق ستار پی ایس پی میں شمولیت چاہتے ہیں لفٹ نہیں مل رہی پارٹی میں دھڑے بندیوں اور لندن سے رابطوں کا انکشاف بھی کر دیا نا کبھی ملا نہ جا کر کوئی خصوصی ملاقات کی فاروق ستار کا دعویٰ اپنی جگہ تصاویر تو کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہی ہیں دعویٰ تحلی میں پی ایس پی رہنما اور متحدہ پاکستان کی قیادت شیرو شکر مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار کی گرم جوشی دیکھنے لائک فاروق ستار نے آج ہنگامی پریس کانفرنس کا اعلام بھی کر رکھا ہے ایم بی بی ایس کی ایک ہزار پچاس نشستیں بی ڈی ایس کی تین سو سیٹیں کراچی کے میڈیکل کالجز میں داخلوں کے لیے اپٹیٹیوٹ ٹیسٹ چھہ ہزار امیدواروں کے قسمت آزمائی داخلہ ٹیسٹ کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات جامعہ این ایڈی کے باہر شدید رش یونیورسٹی روڈ پر ٹرافک کی روانی متاثر نیپا سے موسمیات تک گاڑیوں کی لمبی قطارے مارٹروں کے بعد پیاس کی قیمت کو بھی پڑھ لگ گئے منڈی میں قیمت فروخت اسی روپے اوپن مارکٹ میں پیاس کی قیمت ایک سو تیس تک جا پہنچی عوام سستے پیاس کی تلاش میں پریشان سبزی فروشوں کے پاس بھی مہنگے داموں بیچنے کا عذر تیار جن کی ہاتھوں میں کھلانے یا قلم ہونا چاہیے ان میں موت بانٹ تہتھیار والد نے پسٹول لوٹ کی اور بچے کے ہاتھ میں تھما دی سوشل میڈیا پر ویڈیو نے تہلکہ مچا دیا ایسا کس شہر میں ہوا سما انویسٹیگیشن یونٹ کھولز لگانے کے لیے متحرے کراچی میں سٹریٹ فرائم کا جن سیکیورٹی اداروں کے کابو سے باہر نازم آباد میں سرسائیت کالج کے قریب موٹر سائیکل سوار تین ملزمان کی کاروائی لوٹے ریت تین نوجوانوں سے نقدی اور موبائل فون چھین کر بہ آسانی فرار سی سی ٹی وی فوٹیج سما کو محصول روشنیوں کے شہر کے بعد انڈسٹریل سٹی میں بھی چھوڑیاں چلنے لگیں فیصل آباد میں چھوڑا مار کی کاروائی چک جھمرہ میں حملہ آور کی میاں بیوی پر چھوڑی سوار زخمی خاتون اسپتال میں زیرے علاج بلوچستان کے زلہ ہرنائی کی کان میں ریسکیو آپریشن باون گھنٹوں بعد مکمل کان میں دبے تمام نو مزدوروں کی لاشیں نکال لی گئیں آٹھ کان کنوں کا تعلق سواد سے ہے لاشیں آبائی علاقوں کو روانہ ریسکیو آپریشن میں پورسز مہکمہ مادنیا کے کان کنوں نے حصہ لیا زہریلہ دھوان چھوڑتی گاڑیاں کیمیائی مواد اگلتی فیکٹریان کچھرے کے ڈھیر اور گندگی کے پہاڑ سال دو ہزار پندرہ میں آلودگی سے دنیا بھر میں نوے لاکھ انسان لقمہ اجل بنے عالمی جرید ایلینسٹ کی رپورٹ میں خوفناک انکشاف کراچی راولپنڈی اور پشاور بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں نمائے سستی چھوڑیں سبح سویرے ورزش کو معمول بنائیں ہلکی پھلکی ایکسسائز کر کے دن بھر چاکو چا بند رہیے لاہور کے پارکس میں اجتماعی ورزش کا رجھان جب سے میں نے یوگا شروع کیا اس پارک کی اندر میں اپنے آپ کو فٹ اور ہیلتی فیل کرتا ہوں یہ ہماری سو بیماری کا علاج ہے ڈائیبیٹیز بلڈ پیشر اور ہم ایسے لگتا ہم ینگ رہتی ہیں پہلے ہمارے یہاں ساتھی کام تھے اب جب سے ہم نے یہ یوگا کونس جنہاں شروع کی ہے اور ہمارے ساتھی بڑھ رہے ہیں کیونکہ اس کے فائدے بہت اوفیلیا کے بعد سمندری طوفان برائن نے برطانیہ میں تباہی پھیلا دی پینسٹ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہمائے چل پڑی پانی شہر میں داخل محکمہ موسمیات نے سیلاب کا خدشات ظاہر کر دیا پاکستانی باڈی بیلڈرز کا بڑا کرنامہ ایشیا مسل مینیا کے دو ٹائٹلز جیت لیے اور صاف یاکوب نے کلاسک فزیک اور اوورال باڈی بیلڈنگ میں چین بھارت سمیت کئی ممالک کے کھلاڑیوں کو پچھاڑ کر رکھ دیا فلوپ بیٹنگ کا انداز نہیں بدلا احمد شہزاد نے نیا لک اپنا لیا مسلسل ناکام سیلفی بوئی نے نیا ہیر سٹائل بنوا لیا دوبائی کے مشہور ہیر سٹائلسٹ کے ساتھ تصویر بھی کھچوائی ایشیا کپ ہوکی میں تیسری پوزیشن کی جنگ پاکستانات جنوبی کودیہ کے خلاف میدان میں اترے گا فائنل میں بھارت ملائیشیا کا مقابلہ کرے گا ایونٹ پہ پاکستانی ٹیم بس ایک میچ ہی جیت سکی دو بر آبر کھیلے تین میں شکست ہوئی ون دے سیریز مشن وائٹ واش میں تبدیل شاہین سیریز پانچ سیفر سے اپنے نام کرنے کے لیے کل میدان میں اتریں گے ٹیم میں ایک سے دو تبدیلیاں یقینی کپتان سرفراز جیت کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے پورا سن اور شمالی وزیرستان میں خاتون کے ہاں بغیر آپریشن پانچ بچوں کی پیدائش چار بیٹیاں اور ایک بیٹا شامل ڈاکٹرز نے ماں اور بچوں کی حالت خطرے سے باہر قرار دے دی موسیقی موسیقی